جائیں اڈیالا میں امت کا لیڈر بیٹھا ہے ملنگ آدمی بیٹھا ہے ماف کر دے گا اس سے بات کرو پھر پاکستان چڑے گا جب تک عمران خان اڈیالا میں ہے پاکستان اسی طرح چڑے گا یہی لاشیں ہیں عمران خان کے بدن میں جو چار گولیا ٹانگ پہ لگی اگر وہ ماتھے یا سینے پہ لگتی کون ذمہ دار ہوتا اس عوان میں شہباز شریف صاحب آپ کو اٹھ کے اس پہ قوم کا اعتماد ملینا چاہیے تھا کہ ہاں میرا اختلاف ہے عمران خان سے میں اس کی سیاست سے اگری نہیں کرتا لیکن وہ میرے ملک کا وزیراعظم رہا ہے آج میں وزیراعظم ہوں میں فیصلہ کرتا ہوں میں حکم دیتا ہوں یہ ہاتھ عمران خان کی گردن تک گئے ہیں وہ ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ دوں گا ایک پاکستانی سے اس کی شراخ آپ کیسے چھین سکتے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے تو اکھتر میں پاکستان ٹوٹا تھا اس لئے عمران خان آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پڑو حمود ریمان کمیشن وہ غلطیاں نہ دو رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک س اور اس پر داغ لگا دیا لیکن اس شخص سے نہیں پوچھا جس کے نیچے ملک دو ٹکڑ رہے ہوا تھا کیوں جنرل یہاں سے سوال نہیں ہو سکتا بٹو دو پانسی چڑ گیا ان سے کون پوچھے گا آپ بھی تو ستائے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب صرف ہم تو ستائے ہوئے نہیں ہیں آپ بھی تو ستائے ہوئے ہیں علی محمد صاحب کا مائک کوئی شکریہ جنابی سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد اللہ علی محمد اٹھائیس نمبر کٹ موشن میں نے موف کی تھی جس کا عنوان ہے کہ پاکستان میں جو لولیسنس ہے بڑتی لاقانونیت ہے وہ آئین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے سارا لائن آرڈر کی ایشیوز ہیں پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین پہ عمل کرنے میں ہیں جنابے سپیکر صاحب ماضی قریب میں جو ہوا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا کیوں ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں اور کل تو سپریم کورٹ میں ایک محترم جج صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم ججز نے بھی اپنی آنکھیں بند کیوئی ہیں کیا ہو گیا ہے کیا مسئلہ ہے پاکستان میں کیا پاکستان آج ازاد ہوا ہے اور یہ غدار غدار کی بات کب سے شروع ہوئی ہے کون ہے یہاں پہ غدار اور کس وجہ سے کچھ محب وطن پاکستانیوں کو پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر اپنی جان کی امان کیلئے دردر چھپنا پڑ رہا ہے ارشد شریف کا آخری عمل پاکستان میں تھا پاکستان کا سب زلالی پرچم لہرہ کے وہ پاکستان سے باہر گیا اور اس کی بوڑی ماں کے پاس اس کی شہید لا شائی امران ریاض ایک صافی ہے صافی برادری کو کیا ہو گیا ہے کیوں آپ بھی بات کرتے امران ریاض کو جو اس کے ساتھ ہوا ہے میرا بھائی نہیں ہے لیکن میرے رشتے کا بھائی مسلمان ہے جنرلسٹ ہے ہمارے خلاف بھی باتیں کی ہیں مجھے آج بھی یاد ہے ارشد شریف شہید کے ساتھ اسی کے پاور پلے میں بیٹھ کے امران خان طریق انصاف کے خلاف سخترین پروگرام اس نے کیا میں نے اس کا جواب دیا لیکن میں آواز اٹھاتا ہوں کہ ارشد شریف اس دھرتی کا بیٹا تھا اس وقت سٹنگ وزیراعظم فارم فورٹی سیون کے ہیں لیکن اہترام واجب ہے پھر بھی میں محترم شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت تھی اور افسار عالم صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کی جماعت سرہ پہ اعتجاج تھی آپ وزیراعظم تھے جب ارشد شریف شہید ہوا آپ نے کیا کیا اس کے لیے اس کی بوڑی ماں دردر پھرتے رہی امران ریاض کے بدن سے احرام کھینچ کے اس کو اتار دیا گیا حج پہ جانے سے روکا گیا کس نے روکا کہ آپ کے حکم سے روکا گیا شہباز شریف صاحب اگر آپ نہیں روکا تو آپ وزیراعظم ہیں میں کسی اسٹارپلشمنٹ سے نہیں پوچھتا میرا کام کسی پرنڈیشنڈی سے نہیں ہے میرا کام اپنے ملک کے وزیراعظم سے ہے یا انصاف دیں یا اپنے اہدے سے آپ اتر جائیں اگر ہم نے نہیں کیا ہم نے بھی حق نہیں تھا اگر آپ نہیں کر سکتے آپ کو بھی حق نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے مفہوم ہے کہ آپ جب لوگوں کو اللہ کی مساجد میں جانے سے رکھتے ہیں آپ پہ اللہ کا عصہ آتا ہے امران ریاض کے ساتھ جو ہوا میں حران ہوں اسلام ایک تاریخ میں اس کی مثال شاید نہیں ملتی کہ ایک شخص ہج پہ جا رہا ہے کیا کر لیتا وہ سابر شاکر کو دیکھیں آج میں نے سنا کہ کچھ پاکستانیوں کے آپ شناختی کارٹ بند کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں میرے خلاف باقیادہ وی لکس کرتے ہیں میں نہیں جانتا ان کو ذاتی طور پر لیکن ایک پاکستانی سے اس کی شناخت آپ کیسے چھین سکتے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے تو اکھتر میں پاکستان ٹوٹا تھا اس لئے امران خان آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پڑو حمود ریمان کمیشن وہ غلطیاں نہ دو رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک سیاستدان پہ تو ادھر حمود اور تم کا نعرہ اور اس پہ داغ لگا دیا لیکن اس شخص سے نہیں پوچھا جس کے نیچے ملک دوٹک رہے ہوا تھا کیوں جنرل یہیہ سے سوال نہیں ہو سکتا بٹو دو پانسی چڑ گیا ان سے کون پوچھے گا آپ بھی تو ستائے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب صرف ہم تو ستائے ہوئے نہیں ہیں آپ بھی تو ستائے ہوئے ہیں جہاں جرنلزم کی آج شہباز صاحب یہ حالت ہے وہاں آپ کی اور ہمارے پلٹیکل ورکرز کی کیا حالت ہے اسی ایوان کا ایک سابق وزیراعظم پچھلی سپیش بھی میں نے کہا جس عوضے پہ شہباز صاحب آپ پیٹ آخری دو منٹ جس عوضے پہ شہباز شریف صاحب آپ تشریف فرما ہے اسی پہ میرا لیڈر عمران خان بھی تھا اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوتا عمران خان کو دن دہاڑے سابق وزیراعظم کو گولیاں ماری گئیں لولیسنس کی بات ہوتی ہے ہم آج ہم آج لیخت علی خان شہید کو روتے ہیں بنظیر صاحبہ کو روتے ہیں آپ مجھے بتائیں عمران خان کے بدن میں جو چار گولیاں ٹانگ پہ لگی اگر وہ ماتھے یا سینے پہ لگتی کون ذمہ دار ہوتا اس ایوان میں شہباز شریف صاحب آپ کو اٹھ کے آپ کو اٹھ کے اس پہ قوم کا اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ ہاں میرا اختلاف ہے عمران خان سے میں اس کی سیاست سے اگری نہیں کرتا لیکن وہ میرے ملک کا وزیراعظم رہا ہے آج میں وزیراعظم ہوں میں فیصلہ کرتا ہوں میں حکم دیتا ہوں جو ہاتھ عمران خان کی گردن تک گئے ہیں وہ ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ دوں گا پاکستان کے وزیراعظم پہ پڑھنے والا ہاتھ روک نہ ہوگا پچیس کروڑ عوام کو ڈاکٹر یاسمین راشد آج جہاں ہماری بہن مریم نواز وزیراعظم وزیراعظم ہے حالانکہ شہباز صاحب آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ میرا صاحب مریم بی بی ہمارے خیال میں ہماری معلومات ہمارے فورٹی فائل کے مطابق آپ ڈس اگری کریں آپ لوگ ہار چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ بیٹھے ہیں میں یہ سوال لگتا ہوں آپ کی وزارت عظمہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آلیا حمزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اور تو اور ایک طرف ہمارا بڑا بھائی بیٹھ ہیں ران صاحب تشریف فرمائیں ران صاحب نے اچھی بات کی آپ نے کہا مذاکرات سے مسائل کا حل نکالیں لیکن ران صاحب آپ چک کیجئے شہباز صاحب آپ چک کیجئے جب سیاستدان بیٹھ کے مسائل دھال نکالنے کی بات کرتے ہیں کہیں سے کچھ لوگ کسی اور کے بھیس میں آکے ہمارے رعوف حسن کو یہاں پہ چھوڑی مارتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے اتنا اور اوپر ہوتا اس کی شہرک کٹ گئی ہوتی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب کل اگر اب سار عالم کو اٹھا کے اغوا کرنا غلط تھا تو آج عمران ریاض کو اٹھا کے اغوا کرنا بھی غلط ہے اور اسی کرسی پہ شہباز شریف صاحب آپ کے پرانے ساتھی ہیں میں پھر احترام کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا بات کروں گا دلیل سے یہاں شیخ رشید بیٹھے ہوتے تھے پوری قوم دیکھ رہی ہے میں نے بھی جیل کٹی ہے لیکن میں عدالت کی جیل میں تھا لیکن وہ اللہ کا وضی کہتا ہے میں نے چلہ کٹا شہباز صاحب آپ پتہ کیجئے وہ کون لوگ ہیں وہ جیل میں کیوں نہیں تھا شیخ رشید جیل میں کیوں نہیں تھا اگر وہ جیل میں ہوتا اپنے مقدمہ وکیلوں کے ذریعے لڑتا وہ کونسی طاقت ہیں جو اتنے سینئر سیاستدان کو اس کو اٹھا کی اس کے چلے کٹوانے ہیں کیا ہوا آخری بات جی علی علی امین خانگنڈا پور نے بات کی علی امین خانگنڈا پور نے بات کی کہ میرے سامنے کوئی پلان نہیں آیا پاکستان کی سلامتی میں ہماری جان ہماری آلولاد قربان ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر پنجاب میں کوئی آپریشن ہوتا ہے خدا نہ خاصتا ہم ادھر بھی مخاطبت کریں گے لیکن اس کا فیصلہ ہے شہباز صاحب آپ کی وزیر اعلیٰ بہترم مریم نواز کریں گی کیا علی امین خان مریم نواز کیلئے پنجاب کے فیصلے کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا تو مریم بی بی آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ خیبر پختون خواہ کے لئے آپ فیصلے کریں خیبر پختون خواہ میں خیبر پختون خواہ کی عوام کی مرضی کے بغیر محترم مدیر اعظم صاحب کوئی آپریشن قبول نہیں ہے جائیں شکریہ جائیں اڈیالا میں امت کا لیڈر بیٹھا ہے ملنگ آدمی بیٹھا ہے معاف کر دے گا اس سے بات کرو پھر پاکستان چڑے گا جب تک عمران خان اڈیالا میں ہے پاکستان اسی طرح چڑے گا یہی لاشے ہیں یہی لاشے ہیں یہی لاشے ہیں لاشو کیا